بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بی بی گلز کے فروگ ڈیزائن شیئر کرنے جاری ہوں ویورز یہ فروگ ڈیزائن ہم نے تین سے لے کر ویورز سات سال کی بچی کے لیے بنایا ہے ویورز جتنے بھی ہم نے فروگ ڈیزائن بنائیا ہے ہم نے لافٹ آور پیسیز اور بچے ہوئے کپڑے اور کٹ پیسیز سے ہم نے بنایا ہے اور ویورز ان فروگ کے علاوہ بھی ہم آپ کو اور بھی فروگ دکھائیں گے آج کی ویڈیو میں تو آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بس کی پلی کرنا ویڈیو کو پورا باز کرنا ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے کہ کیسے آپ گھر پر ان کٹ پیسیز سے اور بچے ہوئے کپڑے سے اتنے خوبصورت اور ریڈی میٹ سٹائل میں فروگ ریڈی کر سکتے ہیں تو چلے ویورز ویڈیو شروع کرتے ہیں ویورز یہ جو ہمارا فرسٹ فروگ ہے یہ دیکھیں یہ ایکوہ گرین کلر میں ہم نے ویورز ریڈی کیا ہے اس میں ہم نے کنٹراس دیا ہے شوکنگ پنگ کر کلر کا ویورز یہ راؤنڈ شے میں ہم نے اس کا نیک ریڈی کیا ہے پیچھے ہم نے بٹن پٹی بنائی ہے اور یہ دیکھیں یہ شوکنگ پنگ کلر کی ہم نے اس کے باہر فریل لگائی ہے اور فریل کے اوپر ہم نے ویورز گوٹا سٹچ کیا ہے اور یہ دیکھیں ویورز درمیان میں ہم نے بیٹر فلائی بنا کے لگائی ہے یہ ہم نے کنٹراس میں بٹر فلائی بنائی ہے ویورز اس کے اوپر ہم نے میرر لگایا ہے اور سات ویورز ہے یہ ہم نے گوٹے کے ہیٹ اسلز بنا کے لگائے ہیں اور یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے آل آور میں کپڑا لیا تھا اور یہ ہم نے چونٹس والا رام شے میں ہم نے یہ فراک ریڈی کیا ہے ویورز اور اس کے باہر سے ہم نے یہ ساری فریل لگائی ہے ویورز فریل کے اوپر یہ دیکھیں ہم نے گوٹہ بھی سٹچ کیا ہے ساری سائیڈوں سے بیورز بیک سائیڈ سے بھی ہم نے شولڈر سے لے کر یہ دیکھیں سلیٹ اور دامن پر ہر طرف ہم نے یہ فریل لگائی ہے اور بیورز یہ ہمارے فراگ کی بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے بھی ہمارا فراگ ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا ہے اور بیورز یہ اس کے ساتھ کا پجامہ ہے بیورز یہ ہم نے اس کے ساتھ فراگ کے ساتھ کی یہ پٹی سٹیچ کی ہے نیچے سے کیونکہ ہمارے پاس کپڑا کم تھا تو ہم نے اس کی لینس بڑھانی تھی تو اس طرح بیورز ہم نے یہ پورا ڈریس ٹیڈی کیا ہے یہ ہم نے کٹ پیسیز میں سے کپڑا لیا تھا بیورز امید ہے بیورز آپ کو یہ فراگ ڈیزائن بھی پسند آیا ہوگا اور بیورز یہ جو سیکنڈ ڈریس ہے یہ ہمارا بلو کلر کا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھیں راؤنڈ شیئر میں ہم نے اس کا نیک بنایا ہے نیک پر ہم نے پائپنگ لگایا ہے ریڈ کلر کی اور یہ دیکھیں بیورز یہ ہم نے گوٹے کی لائنیں ہم نے لگائی ہیں اس کے اوپر اور یہ ہم نے بنچیز لگائی ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ٹو بنچیز کو ہم نے جوڑ کر لگایا اور بیورز یہ باہر سے ہم نے کپڑے کی فریل بنا کے لگائی ہے اور وہ فریل کو ہم نے لیسٹیچ کی ہے بیورز شٹل والی یہ دیکھیں یہ ہم نے وی کٹ میں یہ بیورز ہم نے یہ فریل بنا کے لگائی ہے اوپر سے بیوز ہم نے بنچیز لگا کر ہم نے یہ سوئی کے ساتھ بنچیز سٹچ کی ہے اور بیوز نیچے سے ہم نے امبریلا کٹ میں یہ فراغ ریڈی کی ہے اور بیوز ہمارے پاس کپڑا کم تھا تو اس کو ہم نے یہ پینل میں ہم نے یہ فراغ کٹ کی ہے اور اس طرح بیوز ہمارے کم کپڑے میں یہ زیادہ فلیئر والا فراغ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں دامن پر بیوز ہم نے جس شٹل لیس اٹیچ کی ہے اور یہ بیوز ہمارے فراغ کا سارا فلیئر ہے اور بیوز سلیز ہم نے اس کی لاسٹک والی بنائی ہے اور بیوز یہ دیکھیں ہمارا فراغ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ریڈ کلر کے ساتھ ہم نے اس کو کنٹراسٹ دیا اور یہ نیوی بلو کلر کا ہم نے یہ فراغ کا کپڑا لیا تھا بیوز یہ بھی ہم نے کٹ پیسز میں سے پیس لیے تھے ان سے ہم نے یہ فراغ ریڈی کیا ہے بیوز یہ فرانٹ والے پینل پر ہم نے گوٹے کی لائنیں لگا دی تھی اور بیوز یہ ہمارے فراغ کی بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے ہم نے پیچھے سے بٹن پٹی بنائی اور یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ پینل میں فراغ کٹ کیا تھا اور بیوز یہ ہمارے پجاما ہے پجاما ہم نے اس کے ساتھ ریڈ کلر کا بنایا ہے کیونکہ ہم نے کنٹراسٹ دیا تھا یہ دیکھیں بیوز یہ ہمارے ڈریس کی فل لوک ہے اور بیوز یہ تھرڈ ڈریس ہمارا یہ وائٹ اور فیروزی کلر میں ہے یہ دیکھیں بیوز اس کا ہم نے راؤنڈ شے میں ہم نے اس کا نیک بنایا ہے اور بیوز یہ پجامے کے ساتھ کے کلر کی ہم نے یہ فریل بنا کے لگائی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پر اور فریل کے باہر بیوز ہم نے یہ گوٹا سٹیچ کی ہے اور بیوز یہ دونوں فریل کے درمیان میں ہم نے یہ دیکھیں بٹر فلائی بنا کے لگائی اور یہ بھی ہم نے کنٹراس میں کپڑا لگایا پجامے کے ساتھ کا کپڑا اور ہم نے فراک کے ساتھ کا کپڑا اور اوپر ویورز ہم نے فلاور سٹیچ کر دیا یہ دیکھیں ہم نے یہ بٹر فلائی پر گوٹا بھی سٹیچ کی ہے اور یہ موٹیوں کی لڑیے بھی بنا کے لگائیں ہیں اور ویورز درمیان میں ہم نے فریل کے یہ فلاور والی لیس اٹیچ کر دیا اور ویورز یہ چونٹس والا ہم نے فراک ریڈی کی ہے اور یہ دیکھیں دامن پر ہم نے جسٹ لیس اٹیج کی ہے فراک کے بیک سائیڈ پر ویورز ہم نے لیس نہیں لگائی یہ صرف فرانٹ پر لگائی ہے ہم نے اور ویورز یہ اس طرح ہمارے یہ فراک کی کچھ لکہ آ رہی ہے اور یہ دیکھیں ویورز یہ ماشاء اللہ ہمارا فراک یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ بھی ہم نے ویورز کٹ پیسز میں سے کپڑا لے کر ہم نے یہ فراک ریڈی کی ہے اور ویورز یہ ہمارے فراک کی بیک سائیڈ ہے کے ساتھ کا پجامہ ہے پجامے پر ہم نے فراک کے ساتھ کی پٹی اٹیج کی ہے اور یہ سیمپل ہم نے ویورز اس کے ساتھ پجامہ ریڈی کی ہے ویورز یہ مارے ڈیس کی فل لک ہے ویورز یہ فورت ڈیس ہمارا یہ یالو کلر میں ہے اور ساتھ ویورز ہم نے اس کے ساتھ پرنٹڈ کپڑا یوز کی ہے اور ویورز یہ جو کلر والا کپڑا لگا ہوا ہے ملٹی کلرز کا اور ویورز یہ کپڑا اسی جو پرنٹڈ کپڑا تھا ڈیزائننگ کر لیا یہ ہم نے سائیڈوں پر پٹی لگا کر ساتھ لیس اٹیچ کر دیے ویورز یہ دیکھیں یہ چھوٹی چٹل والی لیس ہم نے اٹیچ کیے اور درمیان میں ویورز وی کٹ میں ہم نے اس میں گوٹا سٹیچ کر دیے گرین کلر کا اور فلاور والی لیس لگا دیے ویورز آپ چاہیں تو بٹن بھی لگا سکتے میرر بھی لگا سکتے اور ویورز فلاور کے اوپر ہم نے یہ دیکھے پلز بھی لگائیں اور یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی فریل بنا کے لگا دیا اسی ملٹی کلر کے کپڑے کی راؤنڈ شیئر میں ویورز ہم نے اس کا نیک ریڈی کی ہے اور یہ دیکھے ویورز یہ یہاں پر ہم نے ٹوپ آٹ کے نیچے بھی ویورز یہ ہم نے ساری فریل بنا کے لگائی یہ دیکھے اتنا اتنا ہی یہ اس میں یہ سارے کلر کا کپڑا آ رہا تھا اسی ہر کلر کے لائن میں ویورز ہم نے یہ گوٹا سٹیچ کر دیے اور نیچے کی سائٹ بھی ویورز ہم نے گوٹا سٹیچ کر دی ہے اور یہ دیکھے ویورز یہ فراک ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور ویورز یہ ہم نے شاٹ فراک بنایا ہے اور ویورز یہ ہم نے چھوٹے چاک والا فراک ریڈی کی ہے اور یہ دیکھے چاک پر بھی ہم نے یہ لائن سٹیچ کی اور ہم نے دامن پر بھی لائن سٹیچ کی ہے اور ویورز یہ ہمارے فراک کی لک ہے یہ دیکھے ماشاءاللہ ہمارا فراک سٹیچ ہو کر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور ویورز یہ فراک ہے آپ بچے ہوئے کپڑے سے بھی اس طرح کی ڈیزائننگ خود گھر پر کر سکتی ہیں اپنی بچیوں کے لیے وہ بھی کم بجٹ میں یہ دیکھیں یہ ویورز ہمارے فراگ کی بیک سائیڈ ہے اور ویورز یہ ہم نے فراگ کے ساتھ پجاما سٹچ کی ہے یہ دیکھیں پجاما ہم نے یالو کلر کا ہی بنایا جس طرح ہم نے فراگ کا ٹوپ آٹ بنایا ہے اور ویورز یہ دیکھیں یہ ہمارے ڈریس کی فل لوک کا آ رہی ہے امید ہے ویورز آپ کو یہ ڈریس ڈیزائن بھی پسند آیا ہوگا ویورز یہ لاسٹ ڈریس ہمارا ٹیپنگ کلر میں ہے یہ دیکھیں ویورز یہ اس کے اوپر ہمارے پاس جو برویڈری والا کپڑا بچ جاتا ہے جیسے ہم بڑے سوٹ برویڈری والے لیتے ہیں تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے پیس بچ جاتے ہیں تو ان سے ہم نے یہ ویورز اس کا فراگ کا ٹوپ آٹ بنایا تھا اور یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو سلیپ لیز ہم نے یہ فراگ ریڈی کیا تھا یہ ہم نے سٹیپ لگائے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں اور سٹیپ کے باہر ویورز ہم نے لیت بھی اٹیج کی اور یہ چھوٹی چھوٹی ہم نے فریل بنا کے لگا دیا ہے فریل کے باہر ویورز ہم نے گوٹا سٹچ کی ہے اور ویورز یہ دیکھیں ٹوپ آٹ کے اوپر بھی ہم نے یہ implied چھوٹی شیٹل والی لگائی ہے اور نیچے سے ہم نے پلٹا لگا کر اس کے شوڑر والے کپڑے کو فولڈ کی ہے اور یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے ٹوپ آٹ کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی فریل بنا کے لگائی ہے فریل کے اوپر ویورز ہم نے لیس بھی اٹیچ کی اور گھوٹہ بھی لگایا ہے اور یہ ویورز ہمارے فراک کا دامن ہے فراک کے دامن پر ہم نے جسٹ لیس لگائی اور گھوٹے کی ایک لائن لگائی ہے اور ویورز ہمارے فراک کی فل لک ہے امید ہے ویورز آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے کہ کیسے آپ بھی گھر پر اپنی بچیوں کے لئے اس طرح کے فراک ریڈی کر سکتے ہیں وہ بھی کم بجٹ میں یورز یہ ساتھ ہی کے کلر کا ہم نے اس کا پجاما سٹچ کیا ہے اور یہ ہمارے ڈیس کی فل لک ہے یورز اگر آپ نے ان تمام ڈریسز کی کٹنگ اور سٹچنگ کی ویڈیو دیکھنے ہیں تو آپ میرے چینل پر وزر کر سکتے ہیں میرے چینل پر ان تمام فراک دیزائن کی کٹنگ اور سٹچنگ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے ان کے علاوہ بھی بہت سارے بی بی گلز کے فراک دیزائن کی کٹنگ اور سٹچنگ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ کو یہ دیزائن پسند ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور اچھا سا کومیٹ کر دینا اپنے فرینز میں بھی شیئر کر دینا اور بیورز بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن بروقت آپ کے پاس پہنچ جائے اوکے بیورز اپنا اور سب کا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ